اچھا سوال یہ ہے کہ آپ کی آنکھوں کے نیچے اور اردگرد حلقے کیوں ہوتے ہیں صبح کے وقت تو سوال بہت اچھا ہے لیکن اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب کوئی آپ کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے آج بہت فریش لگ رہے ہیں اور حلقے نہیں ہیں تو وہ کیوں ہوتا ہے اور جب حلقے ہوتے ہیں تو کیوں ہوتا ہے تو بات وہاں واپس چلی جاتی ہے کہ آپ نے ریسٹ پورا کیا ہے کہ نہیں کیا آپ کو نیند اچھی آئی ہے کہ نہیں آئی ہے جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو جسم کے سارے آزا ریفریش ہو رہے ہوتے ہیں تو سونے کے بعد اگر آپ سوئے اچھی طرح اور کافی دیر جتنی کی آپ کو ضرورت ہے تو آپ کی باڈی اس کو ریفلیکٹ کرتی ہے وہی دکھائے گی لوگوں کو آپ اس کو ایسا نہیں کر سکتے کہ اس کو فیک کر لیں جیسا آپ سوئے ہیں ویسا ہی نظر آئے گا تو پانچ سے چھے گھنٹے کی نیند بہت سارے لوگوں کے لیے کافی نہیں ہوتی شاید آپ کو زیادہ سونے کی ضرورت ہے یا جتنے گھنٹے آپ سو رہے ہیں اس میں آپ کی نیند اچھی نہیں ہوئی ہے آپ گہری نیند نہیں سو رہے ہیں یا آپ کا ذہن بیک گراؤنڈ میں چلتا رہا ہے یا آپ سوچتے رہے یا پرابلمز کے بارے میں آپ کے ذہن میں چیزیں آتی رہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو سانس صحیح نہیں آ رہی ہو جیسا کہ خراتے لینے میں ہوتا ہے تو دیور بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں لیکن بات آخر میں وہیں آکے ختم ہوتی ہے کہ آنکھوں کے اردھ ہلکے جو ہیں وہ انسان کی تھکان کو دکھاتے ہیں کہ وہ فلی ریسٹڈ نہیں ہے اور آپ اگر اچھی طرح سوئیں گے اور کافی دیر سوئیں گے اور رات کو سوئیں گے لیکن آدھے آدھے دن تک سوئیں بلکہ باڈی آپ کی جو ہے وہ رات کے وقت جب اندھیرہ ہوتا ہے اس وقت سونا چاہتی ہے یہ سب کچھ باڈی میں ڈیزائن ہوا ہوگا ہے اگر چیزیں اس طرح سے نہیں ہوں گی تو ان کا ریزلٹ بھی وہ نہیں آئے گا